اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سوژی کا حلوہ بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے بہت دفعہ آپ نے بنایا ہوگا کھایا ہوگا بہت ایک ڈیفرنٹ طریقہ سے ہم بنائیں گے وہ بھی میرے سٹائل میں بلکل بزار جس ہلوہ بنے گا بہت مزیدار بنے گا جس طرح سے مرضی آپ پوڑی کے ساتھ پیش کریں چائے کے ساتھ میں ہمانوں کو پ بہت زیادہ یہ مزیدار بنتا ہے کیونکہ ہم اس میں ایک ڈیفرنٹ طریقہ سے بنائیں گے تو چلیں جی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اینڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ کیسے لگا آپ کو کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں ہلوہ ہر کوئی پسند کرتا ہے ہر کوئی شکین ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ ہلوے کا تو چلیں آئی جی بناتے ہیں اینڈ سب کو گھلاتے ہیں جی تو یہاں پڑ میں پہنے لیا ایک کپ سوجی ڈیڈ کپ چینی لیا ہے دو کپ پانی ڈیو ٹیبل سپون آلی وائل وائن پینچ سردہ کلر لیا ہے تو سب سے پہلے ایک پہنے لیں گے اور اس میں جو پانی وہ ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم سب سے پہلے شیرہ رڈی کریں گے تو ابھی میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں چینی جو ہے وہ میں نے موٹے والی لیا ہے اینہ ہی گروائنٹ کیا جو باریک چینی بازار سے ملتی ہے وہ والی میں یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کر لیجئے گا لیکن اگر موٹی لیں گے تو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا گا اس کو ڈیزول ہونے میں تو آہستہ آہستہ سپون کی مزد سے ہم اس سے اچھے سا مکس کر لیں گے دین ہم اس میں زردہ کلر ایڈ کر دیں گے اینڈ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دہا رہے کہ زیادہ گرم پانی میں زردہ کلر نہیں ڈالنا ہے جیسے ہی چینی ڈیزول ہو جائے ساتھ ہی آپ نے زردہ کلر ڈال کے تو اچھے سے مکس کر دینا ہے اینڈ جو شیر ہے وہ میڈیم فلیم پر کوک ہونے دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر بائل آنا شروع ہو گیا تو ابھی فلیم جو ہے وہ ہم لوگ کر دیں گے اور دوسری سائیڈ پر ہم جو ہے وہ سو جی ڈرائی راست کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں اوائل ابھی نہیں آٹ کریں گے یہ ہی ہمارا ایک سیکرٹ طریقہ ہے کہ پہلے ہم سو جی کو ڈرائی راست کر لیں گے سو جی ایڈ کریں گے اینڈ لوگ فلیم پر ہم اس سے روست کرنا شروع کر دیں گے فلیم جو ہے وہ لوگ رکھ نہیں ہی ہم نے تیس فلیم بلکل نہیں رکھ رہی ہیں ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے بہت بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو ہم نے آئی سائی سائی سے جو ہے وہ بھونتے جانا ہے ففٹی پرسنٹ جو ہے سو جی وہ ہم آئل سے پہلے بھونیں گے اینڈ ففٹی پرسنٹ آئل ایڈ کرنے کے بعد بھون لیں گے اگر آپ دیسی کی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو دیسی کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ آئل ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں میں یہاں پر آلیو آئل کا یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ابھی مسلسل میں سپون ہلاتے جا رہی ہیں سپون آپ نے روپنا نہیں ہے یہ جل جائے گی براؤن ہو جائے گی اینڈ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑھا ہو جائے گا اس لئے آپ نے لو فلیم پر سپون میں سلسل ہلاتے جانا ہے یہ تو ففٹی پرسنٹ تک تقریبا ہم نے سو جی بھون لیا ابھی ہم اسے سائیٹ پر کر دیں گے ایک اور پین لیں گے ایڈ میں آئل جائے وہ ایڈ کر دیں گے دو عزت الائچی ایڈ کر رہی ہیں موں کھول کے الائچی کے ایڈ ڈال لیں ہم نے موں بند والی الائچی بلکل نہیں ڈال لیا پہلے الائچی کے موں کھولیں گے اینڈ ایڈ کر دیں گے ٹو ٹھری منٹ تک الائچی کو آئل میں کوک کریں گے جی تو ابھی ڈرائی روسٹ کی وجہ سوجی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اینڈ اسے لو فلیم پر بھونتے جائیں گے سپون میں سلسل ہلاتے جانا ہے رکھنا نہیں ہے بلکل بھی اینڈ اسے آئستہ آئستہ بھونتے جائیں گے تقریباً 15 منٹ لگ گئے تھے مجھے بھونتے ہوئے اور اینڈ اس سے بھی زیادہ ٹائم آپ کا لگ سکتا ہے اگر سوجی موٹی ہو تو کیونکہ سوجی دو ٹائپ کی ہوتی ہے باریک سوجی اینڈ اور ایک تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لو فلیم پر اسے آئستہ آئستہ بھونتے جانا ہے بہت ہی مزیدار یہ ہلوہ بنتا ہے بہت ڈیفرنٹ سٹائل کا ہوتا ہے آپ اسے پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ جس طرح سے مرضی کھائیں ہلوے کے شوقین ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کا ہلوہ کھانے اپساند کرتے ہیں تو اگر یہ والا طریقے سے بنائیں گے تو آئیو پاک کو بہت اپساند آئے گا موسیقی جی تو یہ دیکھیں سوچیا کلر چینج ہو چکا ہے اینڈ ہلوے کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے ابھی شیرے کا دیکھتے ہیں شیرہ بھی روڈی ہو چکا ہے اسے آئیسہ 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 آئیسے آئیسے آئیسہ آئیسہ آئیسے 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 آئیس دیکھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے تو سوچیں اگر یہی حلوہ کر کھانے کو مر جائے تو کتنا مزہ آئے آہستہ آہستہ فلو فلیم پر آہستہ آہستہ ہم نے اس میں سپونجے کو سلسل ہلاتے جانا ہے سپونج اس لیے ہلانے ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں بننے پائیں انڈ یہ بلکل سموت ہمارا حلوہ ہے تو ابھی یہاں پر میں کشمش ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو نہیں پسند تو مدھا لیے گا موسٹی لوگ کشمش ڈالنا پہ سند کرتے ہیں مکس کر لیں گے 2 سے 3 منٹ تک اس کو مکس کریں گے آہستہ جی تو ابھی اس میں جو میں کروہشٹ کے ایل ماانڈ آٹ کر دوں گے ڈرائی فروٹ جو جو آپ کو پسند آپ وہ آٹ کر سکتے ہیں کاجو آٹ کر سکتے ہیں خروٹ آٹ کر سکتے ہیں جسیں بھی ڈرائی فروٹ آپ کو پسند تو آپ سارے بھی آٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر کرویشٹ آٹ کر دیا ہے ان فلیم آف کر دیا ہے تو مزددار ہمارا حلوہ جوہا ریئی ہو چکے تو ابھی ہم اس کو ڈیش آوٹ کرتے ہیں تو گرم گرم ہلوہ ہمارا سرف کرنے کے لئے ریڈی ہے کیسی لگیا آپ کو آج کی یہ ریسپی کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے کتنا کلر فول اور خوش خوش ہلوہ لگ رہا ہے اتنا خوش ہلوہ کبھی آپ نے دیکھا ہے تو ابھی سرونگ سے پہلے اس کے پر میں تھوڑے تھوڑے المان پھر سے سپرنکل کر دوں گی تاکہ یہ دیکھنے میں اور خوش نمال لگے اینڈ اس کی خوبصورتیں بھی اور اضافہ ہو جائے کیونکہ خوبصورت چیزیں زیادہ ٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں تو اسی لئے ہمیں اس کی تھوڑی سی اور انٹرکشن انکریز کر دینی ہے دن ہم اسے سرف کریں گے تاکہ کھانے والا دیکھ کے اسے پہلے سے اتنا زیادہ خوش ہو جائے تو یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے ابھی سرونگ کے لیے تو ٹیسٹ کریں اینڈ بتائیں مجھے کیسا بنا آج کا یہ حلوہ امید کرتی ہیں ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آجا تو ضرور لائک اپنٹ پریس کر دیں کومنٹ میں بتا دیجئے گا دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی مزددار حلوہ کھائیں اینڈ دوسروں کو کھلائیں خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں مزددار ریسپی بنائیں اینڈ دوسروں کو کھلائیں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا آنگے ایک نئی اینڈ امیزنگ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ